یہ زیادہ تر جو بستی ہے آپ کو اس کے جو مقام ہیں یا آپ کو بند نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کسی سے ہم پوچھنے کی یہ سامنے آپ کو بہت پیاری مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی یہ جہاں پہ مقامی لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ سارے مقام بند نظر آ رہے ہیں یہ کیوں ہیں کوشش کرتے ہیں جاننے کی یہاں پر موٹر سائیکل چلانا بھی بہت زیادہ جو مشکل ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ چولا بنایا ہوا ہے یہ تندور بنایا ہوا ہے یہ پانی کی نکاسی کے لئے ہے نیچے دیکھیں آپ بائی دھو یہ جو یہ جو مسجد ہے یہ بھی بند پڑی ہے موسیقی موسیقی یہ جی سیڑھی اوپر کو جا رہی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انہوں نے اپنا کامیرات کیے ہیں یہ ساری جو عبادی ہے ادھر کوئی بھی مجھے ابھی تک بندہ نہیں ملا انہوں نے آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ لوگ گرمی کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں یہاں کیا صورتحال ہے اس چیز کا ابھی پورے وسوق سے کہنا تو مشکل ہے یہ ان کا تندور ہے یہ ساری اپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بブ سکتے ہیں یہ چھوڑی. یہ بonsider جی توڑی توڑی چھوڑی یہ دیکھیں 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 دیکھیںIDE یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں بنائیں گی ہیں یہ سیم اسی طرح یہاں پر کوئی بھی بندہ نہیں ہے کوئی بھی نام و نشان کسی چیز کا نہیں ہے بڑی بیاباد جگہ ہے یہ یہاں پیریہ دیکھ سکتے ہیں سارا اسی ہے لیکن ہمیں ابھی تک کوئی بھی بندہ نظر نہیں آیا کہ جس سے پوچھ سکیں یہاں کے حالاتوں واقعات یہ صاحب نے اب بلکل یہ قلعہ دینگڑ کی امارت دیکھ سکتے ہیں کوشک کرتے ہیں کسی سے پوچھنے کے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انہوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں کچھی مٹی کے لیکن یہ سارے بیاباد پڑے ہیں یہ کیوں بے آباد ہیں اس کی کیا ریزن ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی تک ہمیں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس سے ہم پوچھ سکیں اس بارے طرح دیکھ سکتے ہیں سارے یہ بیاباد پڑے ہوگا تو صحیح یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ کوشک کرتے ہیں اگر کوئی ملا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مکان اس طرح بیاباد کیوں ہے بندہ گر آباد ہے اور یہ دیکھیں یہ جو نلکہ ہے یہ لگایا گیا ہے یہ پڑ سکتے ہیں یہ کیا تحریر اس کے پر لکھی ہوئی ہے یہ نل بھی اس ٹائم جو ہے یہ بند پڑا ہے یہ دیکھیں جی ناظرین اس میں بلکل پانی بھی موجود نہیں ہے اور یہ کچھ تختی لگائی گئی یہ یہاں پر کونچی یہ فانڈیشن ہے آجو آدھو موسیقی موسیقی